آج ساری دنیا والوں سے پیغام ہے امن، سکون، چین، حقوق چاہتے ہو معاشرے میں سکون چاہتے ہیں، امن چاہتے ہو ہر ایک کو برابر کا حق چاہیے اور ہر ایک کو برابر کا آپ کو انیفارم سیبل کوٹ چاہیے اسلام پہ آجاؤ اسلام سب کے لئے اقصہ ہے اسلام کا پیغام سب کے لئے اقصہ ہے سب کو برابر کا حق دیتا ہے چھوٹا، بڑا، کالا، گورا، عربی، عجمی، کچھ نہیں مارد عورت سب کو ایک سا حق دیتا ہے یاد رکھو اسلام کے جھنڈے تلے آجاؤ سب کے لئے پیغام ہے سب کے لئے آمن ہے لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له واشہد ان محمدًا عبده ورسوله فاغض باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفطه یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها سوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا اللہ واتقوا اللہ الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان عليكم رقيبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ فقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحديث كتاب الله وخیر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال اللہ تبارک تعالی في سورة المائدہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم اليوم اکملت لكم دینكم واتممت عليكم نعمتي وردیت لكم الاسلام دینا وقال تعالی يَا أَيُّهَا الرَّسُولِ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ فَإِن لَمْ تَفَعَلْ فَمَا بَلَّقْتَ رِسَالَتَهِ وَاللَّهُ يَعْسِمُكَ مِنَ النَّاسِ برادران اسلام پردانشین خواتین ملت اسلامی کیلنڈر کے حساب سے آخری مہینہ ذلحجہ کا چل رہا ہے اور اس کے آخری ایام سے ہم گزر رہے ہیں آج اٹھارہ تاریخ ہے گیارہ سے بارہ دن رہ گئے ایک سال ختم ہونے کو چودہ سو چوالیس ختم ہوگا اور چودہ سو پہتالیس شروع ہوگا اسلامی کیلنڈر کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کے آخری مہینے اور پہلا مہینہ حرمت والا ہے آخری مہینے کے حوالے سے ذلحجہ کے حوالے سے ہم لوگ تقریباً دیڑ دو مہینے سے حرمت والے مہینے ذلحجہ کے ابتدائی عشرے کے عامال قربانی عید قربانی حج حجاج اور حج کے پیغام یہ ساری باتیں ہم لوگ معلوم کیے ہیں آئیے اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے میں آپ کے گوشت گزار کی یہ دیتا ہوں اور وہ ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج میں ایک خدبہ ارشاد فرمایا جس کو خدبہ حجت الودا کہا جاتا ہے اردو طبقے میں الودائی خدبے کے نام سے مشہور ہے اردو میں جس کو الودا کہا جاتا ہے عربی میں صحیح تلفظ ہے الودا تو حجت الودا کے موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک ہی حج کیا ہے کیونکہ آپ ہمارے لئے رول موڈل ہیں یہ بتانے کے لئے کہ زندگی میں ایک ہی بار حج فرض ہیں اور اس حج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے میدان میں نو تاریخ کو مینہ کے میدان میں دس تاریخ کو قربانی کے دن آپ نے ایک عالمی خدبہ ارشاد فرمایا جو کہ ایک عالمی منشور ہے عالمی خدبہ ہے جس کو فیرویل سرمن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور ایک ایسا جامع ترین خدبہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رہتی دنیا کے لئے ہر طرح کا پیغام اس خدبے میں دے دیا ہے آپ نے جہاں پر اللہ کے حقوق بیان فرمائے بندوں کے حقوق بیان فرمائے آپ نے چرندے پرندے درندے انسان جنات ہائیوانات کائنات فضا ہر چیز کے حقوق بیان فرمائے ہیں آپ نے چھوٹوں کے بڑے کے مرد کے عورتوں کے ہر ایک کے حقوق بیان فرمائے آپ نے سیاست و قیادت عبادت و فرما برداری کے اصول و زابطے بیان فرمائے ہیں آپ نے جہاداری جہابانی کے اصول بیان کیے ہیں آپ نے معاشراتی سماجی اور چاہے اللہ کے حقوق کے تعلق سے ہو عبادتی اخلاق کردار ہر طرح کے حقوق ہر طرح کا پیغام آپ صلی اللہ سلم نے اس خدبے میں ارشاد فرمایا بہت جامع خدبہ ہے اور یہ خدبہ حق رکھتا ہے کہ ہر سال مسلمانوں کو ہی نہیں سارے عالم کے لوگوں کو ساری دنیا کے انسانوں کو یہ پیغام دیا جائیں رحمت للعالمین کا پیغام دیکھو وہ نبی جن کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا جن کی ہر بات میں رحمت ٹپکتی ہے ہر پیغام میں رحمت بھری ہوئی ہے ہر چیز میں بہترین رحیمانہ شریفانہ کریمانہ مشفقانہ رویہ اور طریقہ پایا جاتا ہے لہذا دنیا کے انسانوں اس ہستی پہ انگلی اٹھانے سے پہلے دس بار سوچو پہلے مطالعہ کر لیا کرو اسلام پہ انگلی اٹھانے سے پہلے اسلام کی تعلیمات کے کومنٹ کرنے سے پہلے آپ کو ہم یہ دعوت دیتے ہیں یہ مسیج دیتے ہیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ آپ اسلام کا پوری گہرائی کے ساتھ گرائیت کے ساتھ مطالعہ کیا کرو تب جا کے کومنٹ کرو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ رحمت للعالمین ہے آپ کے فیصل رحمت بھرے تھے آپ کی تعلیمات رحمت بھری تھی حد تو یہ ہے کہ آپ کی جنگیں بھی رحمت بھری ہوئی تھی اللہ اکبر آپ صلی اللہ علیہ سلم نے ساری زندگی میں اسی پر تین جنگیں لڑی ہیں آپ ذرا بتاؤ آج کے دنیا میں ایک جنگ میں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کا قتل عام ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجسی پر تین تیراسی جنگوں میں صرف آٹھ سو سے نو سو عدی کا خون بھایا گیا اللہ اکبر اتنے پر سکون پر آمن اور اتنے رحمت بھری جنگ کہا ہو سکتی ہے آپ صلی اللہ سلام کا وجود بھی اپنوں کے لیے پرائیوں کے لیے دوست کے لیے حتیٰ کہ دشمن کے لیے آپ رحمت تھے بتاؤ ابو لہب کو کون یاد کرتا ہے ابو جہل کا نام کب آتا ہے کفار و مشیقین کا ذکر کب آتا ہے جب ہمارے اور آپ کے سردار اور ہمارے اور آپ کے نبی کائنات کے نبی آمینہ کے دلارے اور محبوب سبانی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر آتا ہے آپ کے ذکر کے ذمہ میں ان کفار و مشیقین آپ کے دشمنوں کا نام آتا رہا ہے آپ اپنے کے لیے اور اپنے دشمنوں کے لیے بھی رحم و کرم تھی پڑھو پہلی نبی کی صیرت کو پڑھو نبی کی تعلیمات کو پڑھو پھر جا کے کومنٹ کرنا اور نہ یاد رکھو اللہ نے فرمایا اے نبی آپ کی گستاخی کرنے والوں کو میرے حوالے کر دنیا کے ایک گستاخ رسول کو دکھا دو جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی انجام تک نہیں پہنچایا اور عبرتناک سزا نہیں دیا ہے وقت نہ کافی اس طرف جانے کیلئے حضرین پیارے نبی صلی اللہ علیہ سلم کا یہ پیارا سا خدبہ عالمی منشور ایک بہترین پیغام جامی سامنے تیس پیتیس منٹ میں اس کا پورا حق ادا کرنے سے قاسر ہو تاہم مختلف روایتوں میں مختلف باتیں آئی ہوئی ہیں سہی مسلم کی ایک روایت میں تقریبا نائنٹی پرسن باتوں کو ذکر کیا گیا ہے اور حدیث نمبر ہے بارہ اٹھارہ یعنی ایک ہزار دو سو اٹھارہ سہی مسلم کی روایت ہے اس میں بہت ساری باتوں کا یہ ہاتھ کیا گیا ہے آئی یہ ان ساری باتوں کو میں نے جمع کیا ہے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تھوڑی ترطیب آگے پیچھے کے حوالے سے پیارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خدوے میں سب سے پہلا جو پیغام دیا ہے وہ اللہ کا حق بیان کیا فرمایا لوگو غور سے سنو کان لگا کے سنو ہمہ تنگوش ہو کے سنو شاید کہ تمہاری ملاقات اور میری ملاقات آئندہ سال اس مقام پہ نہ ہو یہ میرا آخری خدوہ ہو یہ میرا آخری پیغام بھی ہو تمہارے اور ہم سے ملاقات بھی آخری ہو آپ صلی اللہ سلام آخری ایام کے اشارے گاہ بگاہ دیتے رہے وقتا فوقتا دیتے رہے آپ نے اپنے پیارے صحابی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی طرف بھیجتے ہوئے کہا اے یمن معاذ تم یمن کی طرف جاتو رہے ہوں چھائے جب واپس آؤ تو تم میری مسجد اور میری قبر کے پاس سے گزرو یہ کہنا تھا معاذ بن جبل ٹوٹ ٹوٹ کے روئے اے اللہ کے رسول اے محبوب جن کے لئے ہم نے گردنیں کٹوا دی ہیں جن کے لئے ہم نے تن من دھن کی بازی لگا دی ہے رسول دائیان اسلام کی خصوصیت ہیں ان کو پتا چل گیا کہ شاید نبی سے آخری ملاقات ہیں لیکن دین اسلام کے پرچار کے لئے اتنی بات بھی گوارہ نہیں کیے نہیں اللہ کے رسول چند ایام میں آپ کے ساتھ رہ لیتا ہوں آپ کی وفات کے بعد میں یمن جاؤں گا کہ نہیں جدائی کو برداش کر لیے محبوب کی جدائی کو برداش کر کے ٹوٹ ٹوٹ کے پھوٹ پھوٹ کے روکے جدا ہو کے یمن گئے آپ نے حجت الودہ کے موقع پر بھی یہی کہا شاید کہ میری آخری ملاقات ہو لوگو اسمعو وعو اور سے سنو اور کال لگا کر سنو تمہارا رب رب ایک ہے رب واحد ہے تمہارا رب ایک ہی رب ہے یاد رکھو تم سب آدم کی اولاد ہو اور تم سب ایک باپ ایک ماں سے پائدہ شدہ ہو کسی کو کسی پر کوئی برطریر فضیلت حاصل نہیں ہے کسی کالے کو گورے پر کسی گورے کو کالے پر کسی عربی کو عجمی پر کسی عجمی کو عربی پر سب کے سب تم آدم اور حوا سے ہو سب کا مقام ایک جیسا ہے یاد رکھو اسلام نے حسب نصب کی باتوں کو مٹا دیا ہم ہونچ نیت ذات پات چھوٹ 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 نبی کا یہ پہلا پیغام ہے دنیا والو یاد رکھو اسلام یہ کہتا اسلام میں کوئی ذات پات نہیں ہے چھوٹ چھات نہیں ہے سب برابر ہے سب ایک ہے ایک رب کے بندہ ہے اور ایک انسان سے پیدہ شدہ ہے تم سب ایک ہو لہٰذا اس ایک رب کی عبادت کرو رب کا پیغام سب سے پہلے توحید کا پیغام سب سے پہلے اتحاد اتفاق کا پیغام اللہ تعالیٰ کی عبادت کا پیغام دیا گیا کیونکہ یہی انسان کی زندگی کا خلاصہ ہے یہی دنیا کی وجود کا مقصد ہے اللہ نے ساری کائنات کو وجود بکشا ہے اس کے لیے نبی کے لیے لوگ کیا کہتے ہیں کائنات کو وجود بکشا ہے نبی کے واسطے اے نبی اگر آپ نہ ہوتے تمہیں افلاق کو کائنات کو پیدا نہ کرتا یہ موضوع فبریکیٹڈ روایت ہے حدیث صحیح نہیں ہے اور قرآنی آیت سے ٹکرا رہی ہے آیت نمبر چھپن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَابُدُونَ میں نے کائنات انسو جن کو اس لئے پیدا کیا ہے تاکہ اللہ کی عبادت توحید کے ساتھ کی جائے ابن اب باس فرماتے ہیں جہاں پر بھی قرآن میں عبادت کا لفظ ہے وہاں عبادت سے مراد توحید ہاتھ کو اللہ تعالیٰ نے توحید کے لئے وجود بکشا ہے کتابوں کو نازل کیا رسول کو مبعوث کیا ہے اسی توحید کے خاطر وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتِ الرَّسُولَةَ آنِعْبُدُ اللَّهِ وَشْتَنِبُ التَّاقُوتِ سرانہ آیت نمبر چھتیس میں اللہ نے فرمایا ہر یہ دنیا اس وقت قائم رہے گی جب تک توحید ہوں توحید ختم دنیا بھی ختم توحید کا مرکز ہے کعبہ کعبے کو جب ڈھا دیا جائیں روح زمین پر کوئی اللہ کہنے والا نہیں ہوگا لا الہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا اتنی بدترین ہو جائے گی روح زمین تو اللہ تعالیٰ قیامت کو برپا کرے گا تو دنیا کا مقصد ہے توحید 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 اللہ کی رسول نے سب سے پہلے یہ پیغام دیا توحید کے بعد عقیدی کے بعد عبادت کا پیغام دیا کہا کہ رب کی عبادت کو رو اور رب کی عبادتوں میں کیا ہے نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکاة صدقات خیرات تلاوت ہے ذکر ہے عذکار ہیں یہ ساری باتیں ہیں اور عبادت تو ہر وہ ظاہر اور باطنی عامال جن کے ذریعے سے اللہ خوش ہو اور اللہ راضی ہو جائیں یہاں تک کہ انسان کا سونا بھی عبادت ہو جائیں اگر دعا پڑھ کہ اللہ کے لیے اللہ کے خاطر سوئیں کہ فجر میں مجھے جاگنا ہے کھانا بھی عبادت ہو جائیں کمانا بھی عبادت ہو جائیں بیوی بچوں کو پالنے کے لیے آدمی جو کماتا ہے نبی نے فرمایا صدقہ دانے دانے میں صدقے کا ثواب ہے اور قدم قدم پہ جہاد کا ثواب ہے اللہ اکبر نبی نے کہ تم میں سے ایک آدمی اپنی بیوی سے ملتا ہے اس پہ صدقہ ہے اگر غلط طریقے سے کرے تو گناہ ہے صحیح راستے پہ جاؤ اللہ کے لئے صحیح نیت رکھو تو صدقہ ہے ہر کام آپ کی عبادت ہو جائے اللہ کے خاطر کیا کرو حاضرین میں نے کہنا کہ اس پر سمینار گھنٹوں ہونا چاہیے آئیے اس کے بعد اللہ کے حق بیان کرنے کے بعد اللہ کی عبادتوں کو بیان کرنے کے بعد انسان کو سارے انسان کو ایک قرار دینے کے بعد اب اللہ کے رسول نے سماجی معاشراتی سوسائیٹی کو کیسے امن اور سکون دے سکتے ہو امن کیسے قائم ہو سکتا ہے سماجی سوسائیٹی کے معاشراتی حقوق اللہ کے رسول نے بیان فرمائے اس کے لئے سماج کو پر سکون اور پر امن کرنے کے لئے انسان کی جان مال عزت و عبر پر امن ہو محفوظ ہو تو انسان محفوظ رہتا ہے جس معاشرے میں انسان کی جان مال عزت و عبر محفوظ نہیں ہے وہ انسان زندگی گزار سکتا ہے وہ پریشان حال رہے گا کیونکہ انسان کے عزت پر جب آ چاہے وہ بھی ڈٹکے کھڑا ہوتا ہیں انسان کے مال پر جب حرف آئے وہ بھی ڈٹکے کھڑا ہوتا ہیں انسان کی جان پر جب حرف آئے وہ بھی ڈٹکے کھڑا ہوتا ہیں معاشرے میں مختلف طرح کے فتنے فساد جنم لیتے ہیں اس لئے اللہ کے رسول نے سب اس کے بعد یہ پیغام دیا کہ معاشرے میں آمن کیسے قائم ہو سکتا ہے اسلامی سوسائیٹی اور معاشرہ کیسے ہونا چاہیے سارے دنیا کے انسانوں کے لئے پیغام سارے دنیا کے امارہ حکمران اور بادشاہوں کے لئے پیغام کہ کس طرح سے ایک آمن والی معاشرہ آمن والی سوسائیٹی قائم کرنی چاہیے سب سے پہلے انسان کی جان کی حفاظت کرو انسان کی جان کی حفاظت میں سلسلے میں کیا کچھ بتاؤ اسلام نے کیا کہا کہا کہ دیکھو اگر کوئی کسی کا ناحق قتل کر دیں ساری انسانیت اس نے قتل کیا ہے جس نے کسی ایک نفس کو مسلمان نہیں کہا ایک نفس کو ناحق قتل کیا ساری انسانیت کو ناحق قتل کرنے کے برابر ہم ومن احیاء اور جس نے کسی ایک نفس کی زندگی کی حفاظت کی ساری کی ہے اللہ اکبر اس سے بڑھ کے تعلیم آپ کو نہیں ملے گی نبی نے فرمایا خام خام میں درختوں کو مت کٹا کرو خام خام میں تم جانوروں کو زبا بھی مت کیا کرو خام خام میں کسی پر ظلم بھی مت دھایا کرو اللہ اکبر یہ جو تعلیمات ہیں یاد رکھو جان کی حفاظت اور خاص تر اسے انسانی جان کی اتنی قدر و قیمت رکھی ہے کہا کہ دیکھ انسان کی جان کی حفاظت کرو خام خام میں ایک کے بدرے میں انیک کا قتل مت کیا کرو زمانہ جاہلیت میں کیا ہوتا تھا ایک قتل ہوا مرتے مرتے بھی باپ وسیعت کر کے جاتا بیٹا دشمنی کو نبھاتے رہنا ہاں فلا خاندان سے فلا قبیلے سے فلا قوم سے قتل کا بدلہ لے کر رہنا مرتے مرتے بھی یہ کہہ کہ جاتا ہے یاد رکھو اللہ کی رسول صلی اللہ سلم نے فرما یا انسان کی جان مال عزت و آبر بہت محفوظ ہے تمہارے خون اور تمہارے مال تمہارے عزت و آبر و اعراض حرام علیکم کا حرمت یوم حاد فی شہر حاد فی بلد حاد آج کا یہ دن جیسے محترم ہے یہ قربانی کا دن عرفہ کا مقام جس طرح سے محترم ہے یہ مہینہ سلحجہ کا مہینہ جیسے محترم ہے یہ شہر مکہ جیسے محترم اللہ تعالیٰ نے کان کھول کے سنو اس کو غور سے سن لو ساری دنیا کی انسانوں سن لو اللہ کے رسول نے اللہ تعالیٰ نے انسان کی مال انسان کی جان مال عزت و آبرو کو قابے کے عبرو کے برابر قرار دیا شہر مکہ کی حرمت کے برابر قرار دیا ذلحجہ کے مہینے کے عزت و آبرو حرم میں گناہ کریں جس طرح سے گناہ ہوگا ایک انسان کی جان مال عزت و آبرو کے ساتھ اگر وہ کھلوار کریں اس کو بھی اتنا ہی گناہ ہوگا کعبہ جیسے محترم ہیں کعبے کا جتنا تقدس ہے حدود حرم کا جتنا تقدس ہے ذلحجہ کا مہینہ جتنا محترم ہے مکہ جتنا مقدس ہے یوم حرف یوم نہر جتنا مقدس ہے ایک انسان ایک مسلمان کی جان مال عزت و آبرو اتنا مقدس ہے اتنا محترم ہے کہاں ہے آج چھوٹی چھوٹی معمولی باتوں پر انسان کی عزت کو اچھالا جاتا ہے عزت کو اس عزت کا پامال کیا جاتا ہے مال جان مال عزت و آبرو کو نیلام کیا جاتا ہے آج انسان کے پاس انسانیت نہیں رہی ہے آج انسان کے پاس ان تعلیمات کا پاس لحاظ نہ رہا ہے یاد رکھو نبی نے کتنا بڑا پیغام دیا ہے انسان کب دل ملاتا ہے جب ان کی جان میں آج آئیں مال میں آج آئیں عزت و آبرو میں حرف آئیں تب انسان دل ملاتا ہے یاد رکھو تب معاشرے کے امن سکون غارت ہوتا ہے اور اس کے بعد جب غارت ہو جائے پارا پارا ہو جائے اب انسان کے عبادتوں میں بھی مزا نہیں آتا ہے اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کے پیغامات ابھی آپ سنے ہیں پچھلے مہینوں میں ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو آباد کرتے وقت توحید سے پہلے عبادت سے پہلے روزی روٹی سے پہلے کیا مانگا امن مانگا امن مانگا سرہ ابراہیم پڑھو ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ نے نقل فرمائی کہا وَإِذْ قَالَ عِبْرَحِيم اور مجھے اور میری اولاد کو شرک سے بچا لے شرک سے پہلے عبادت سے پہلے توحید سے پہلے امن مانگا ہے امن نہیں ہے سکون چین نہیں ہے روزی روٹی لے کیا کروگے آپ کو امن نہیں ہے سکون نہیں ہے کیسے عبادت کروگے امن سکون چین بہت ضروری ہے حضرت عمر جیسی حکومت غیر بھی کہتے ہیں کہ حکومت کرنا تو عمر جیسی حکومت کرنا عمر نے کیا کہا اللہ اکبر عمر نے کہا کان کھول کے دنیا کے سارے صاحب اقتدار صاحب اختیار صاحب سلطنت سلطنت سلے معلوم کر لیں صرف حدیث ترمیزی کی دو چیزیں انسان کے دین کے لیے اتنا خطرناک ہے جیسے ایک بھوکا بھیڑیے کو اگر آپ بھوکا بھیڑیاں ہیں اس کو آپ اگر بکروں کے بار میں چھوڑ دے وہ بکروں کو اتنا نقصان نہیں پہنچائے گا جتنا انسان کے دین کو دو چیزیں نقصان پہنچاتی ہے ایک مال کی محبت اور دوسرے ہیں اہدہ اور منصب کی لالچ اہدہ اور منصب کی لالچ اقتدار اور اختیار کے لالچ انسان کے دین کو ترہ کر کے رکھ دیتی ہے اس لیے ہمیں چاہیے اقتدار اور اختیار میں آنے سے پہلے عمر کس بات پر غور کرے عمر نے کیا کہا میری سلطنت نے میری حکومت میں اگر بغداد میں راستے پہ چلتے ہوئے راستے میں گڑا ہے اور ایک گڑا جو ہے اس میں چوٹ لگ کے اس میں جو ہے اس کو ٹکر لگا کے چوٹ کھا کے گر گیا ہے اور زخمی ہو گیا ہے کل قیامت میں گر کے مجھے چوٹ آگئی اللہ کے پاس عمر تو کیا جواب دے گا اللہ اکبر آج روڈوں کے حال دیکھو انسان مر رہے ہیں انسان کیسے ایکسیڈن کر رہے ہیں عمر نے کہا ایک گدھا اگر زخمی ہو جائیں تو عمر کیا اللہ کے پاس جواب دے اللہ اکبر حکومت چیزوں پر ہی ہوتا ہے انسان کے جسم جان پر بھی ظلم ہوتا ہے انسان کے مال پر بھی ظلم ہوتا ہے انسان کی عزت و آبرو پر بھی ظلم ہوتا ہے ان سے بچے رہے گریز اور پر حیز کریں اس کے بعد اللہ کے رسول نے یہ پیغام دیا کہ دیکھو تم آپس میں زمانہ جاہلیت کے جو باتیں ہیں اور ان میں سے خصوصی طور پر مال کے تعلق سے سود کو چھوڑ دو سود اور سودی کاروبار کو چھوڑ دو اور نبی نے سب سے پہلے خود عمل کر کے دکھایا خود عمل کر کے اپنے پریکٹیکل دکھایا کہا میں سب سے پہلے اپنے خاندان کا خون معاف کرتا ہوں عامر بن ربیع بن حارس جو میرے خاندان کے چھوٹا سا بچہ ہے جنگ کے میدان میں چلا گیا غلطی سے اور اس کو تیر یا پتھر کچھ آکے لگ گیا اور مر گیا اسلام یہ کہتا ہے بچوں سے انتقام مت لیا کرو بچوں سے عورتوں سے انتقام مت لیا کرو ہاں تو یہ خون بہا لینا تھا اس قبیلے سے لیکن میں عملی طور پر سب سے پہلے اپنے خاندان کس خون کو معاف کرتا ہوں اور بہا کے میں سود کو بھی سب سے پہلے ختم کرتا ہوں میرے چچا عباس کے سود جو زمانہ جاہلیت میں وہ لیا کرتے تھے آج سے سب میں نے موضوع سب کچھ میں نے پیر تل روند دیا ہے کیونکہ زمانہ جاہلیت کی سارے معاملات دگڑتے ہیں عمر جاہلیت اللہ کے رسول نے فرمایا سارے عمر جاہلیت میں نے زمانہ جاہلیت کی سارے چیزوں کو سارے معاملات کو سارے رسم رواج کو اپنے پیر تل روند دیا کچل دیا ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے ان کا کوئی عوقات نہیں ہے اسی لئے میں نے پیر تل روند دیا کچل دیا ہے زمانہ جاہلیت کے معاملات کیا کہا ہیں امور جاہلیت اس سلسلے مستقل کتاب ہیں ایک تو شرق بدات خرافات کفر دھوکہ چورین ڈکیبی شراب نوشی زناکارین اور طاقت کا استعمال غلط استعمال اقتدار اختیار کا غلط استعمال پھر اسی طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی حسد بوکس اناد سود گھورین زناکارین مال ناجائے طریقے سے ہر اپنا اور اس طرح کے بے شمار چیزیں اور خصوصی طور پر عصبیت عصبیت علاقہ عصبیت خاندانی عصبیت رند و نسل کی عصبیت یہ زمانے جاہلیت کی باتیں ہیں ان کو ختم کرو نبی نے فرمایا یہ بدبودار ہے یہ تو فلا جگہ کا ہے یہ فلا سگا سے آیا ہوا ہے ہم تو یہاں والے ہیں یہ فلا خاندان سے ہے یہ فلا قبیلے سے ہے یہ دیکھنے میں عصا ہے وہ عصا ہے نبی نے فرمایا یہ زمانے جاہلیت کی باتیں سارے سر زمین اللہ کی کسی کے نام سے ریجسٹر نہیں اور یاد رکھو یہ جو تقسیم ہم نے کر لی زمانے جاہلیت کی باتیں سب اللہ کے لیے ہیں سب اللہ کے بندے ہیں سب کے لیے حق ہے سب کو اختیار ہے یہ عصابیت چھوڑو خاندانی قبیلے علاقائی نسلی اور رنگی ہر طرح کے تم عصابیت کو ختم کرو یہ زمانے جاہلیت کی باتیں ہیں ان کی وجہ سے تمہارے اندر بھی جاہلیت آئے گی جاہلیت آئے گی اس لیے ان جاہلیت کی باتوں کو ختم کرو نبی نے سب کو ختم کر دیا ہے اور آپ نے عمالی طور پر وہ پیغام دیا ہے اللہ آپ کے محفل میں ایک سخت میں کھڑے ہو گئے محمود و نیاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز یا محمود ہے آیاز ہے سب ہیں یعنی یہاں پر بادشاہ بھی ہے حاکم بھی ہے محکوم بھی ہے راجہ بھی ہے سب کچھ ہے آپ کی محفل میں جہاں پر قرائش کی اشرا بڑے بڑے ابو بکر عمر ہوتے تھے آپ کی محفل میں سلمان فارس فارس کبھی ہوتے تھے بلال حبش حبش کبھی ہوتے غریب نادار بھی ہوتے غلام بھی زائد بن حریصہ بھی ہوتے تھے لیکن سب کے لئے آپ ایک ساتھ ایک جیسے تھے حضرین نبی نے عملی طور پر دکھایا کبھی کسی نے بلال سے نہیں کہا تم تو حبش سے آئے ہوئے ہو کبھی کسی سے سلمان فارس سے نہیں کہا تم سے فارس سے آئے ہوئے ہو اللہ اکبر یاد رکھو میرے بھائیو انساریوں نے مدینہ کے انساریوں نے اتنی قربانیاں دی ہے اتنا سپورٹ کیا مہاجر نے اتنا سپورٹ کیا اور اتنی قربانیاں دی کبھی انہوں نے نہیں کہا تم تو مکہ سے آئے ہوئے ہوئے ہمارے یہاں پر لیکن یاد رکھو آج ہم کہتے ہیں کہاں ہے مناج صلی اللہ کہاں ہے مناج صحابہ کہاں ہے اہل حدیثیت کہاں اسلام سے روکا کہ تم اپنے آبا و اجداد کی اندی تقلید کو چھوڑو کیونکہ اندی تقلید کی وجہ سے ہی بڑے نقصانات قائم ہوتے ہیں ان باتوں کو چھوڑو کیونکہ تقلید تمہیں بہت دور تک شرک اور بدات و خرافات کی طرف لے کے چلی جائے گی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت اہم پیغام دیا ہے اہم پیغام یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ قبروں کی عبادت سے بچو اور نبی نے فرمایا مصدر احمد وغیرہ کے صحیح روایت ہے مخلوقات میں سب سے بدترین دو طرح کے لوگ ایک وہ جو زندہ ہوں اور قیامت آجائیں سب سے بدترین لوگ ہوں گے دوسرے وہ جو قبروں کی عبادت کرتے ہیں نبی کے جملہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں بدترین لوگ ہیں اس لیے کہا کہ دیکھو یہود و نصارہ پر اللہ تعالی لینانت اور فٹکار کیا ہے انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا لہٰذا تم ایسا نہیں کرنا ہے یہود و نصارہ کے طریقے پر نہ چلو اور یہ کام تم مت کیا کرو یاد رکھو آپ صلی اللہ نے ان سے روکا ہے تم کو عائشہ فرماتی ہے نبی نے تمہیں چوکن نہ کیا تم ان کے روش میں نہ چلو اگر چلو گے تو تم بھی گمراہ ہو جاؤ گے پھر اس کے بعد پیارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت اہم پیغام دیا ہے وہ نیا بی بی کا رشتہ بڑا مضبوط رشتہ ہوتا ہے کہا کہ دیکھو عورتوں کے تعلو سے ڈرتے رہنا اس لیے کہ تم اللہ کا نام لے اللہ کا کلمہ پڑھ کے ان کو اپنے حرز میں لائے ہو اور اللہ کے نام سے اللہ کی حفاظت میں تم ان کی شرم گاہوں کو حلال سمجھتے ہو لہٰذا تم آپس میں ایک دوسرے کا خیال رکھنا اور اللہ نے یہ پیغام دیا ہے یہ بیویاں تمہارے لیے لیباس ہیں اور تم بیوی کے لیے لیباس ہو مرد عورت کے لیے عورت مرد کے لیباس ہیں شوہر بیوی کے لیے بیوی شوہر کے لیے کیا مطلب ہے لیباس کا لیباس انسان کی پیچان ہے عربی زبان میں کہا جاتا ہے انسان کی پیچان اس کے لیباس سے ہوتی ہے لیباس دیکھ لو پتا چل جائے گا انسان کس خماش کا ہے لیباس اس کی پیچان ہوتی ہے مرد بیوی کی پیچان شوہر ہے شوہر کی پیچان بیوی ہے لیباس ہمیں سردی سے گرمی سے بچاتے ہیں سردی اور گرمی والے موسم میں بھی میاں اگر گرم ہے بیوی کو سرد ہونا چاہیے اور اگر بیوی گرم ہے میاں کو سرد ہونا چاہیے گرمی کے موسم میں ہم باریک لباس پہنتے ہیں اور سردی کے موسم میں ہم موٹا لباس پہنتے ہیں یہ لباس سے تشبیح دینے کا مقصد ہے تیسری بات یہ ہے لباس ہماری جسم کے داگ دھبے کو چھپاتا ہے ہم یا بیوی آپس میں ایک دوسری کی چھوٹی موٹی غلطیوں کو برداش کرو اور ایک دوسر کی عزت کرو آگے نبی نے فرمایا کہ دیکھو بیوی کو چاہیے اپنے شوہر کی تابداری کریں اپنے بستر پہ شوہر جس کو نا پسند کریں اس کو نہ بٹھائیں اللہ کیے تھے ابو سفیان باپ ہیں اور یہاں شوہر ہیں عورت کان کھول کے سن لینا کان کھول کے سن لینا شادی کے بعد ہو یا پہلے ہو ایک مرد پر سب سے بڑا حق اس کے ماں باپ کا عائد ہوتا ہے اور ایک عورت پہ کان کھول کے سن میری ماں بہن ایک عورت کھول کے سن لے اور میں آپ کو حدیث بتا رہا ہوں دارو کتنی کی روایت اممائش رضی اللہ تعالی نے نبی سے پوچھا تو نبی نے فرمایا ایک عورت میں شادی کے بعد سب سے بڑا حق ہوتا ہے اللہ کے بعد اس کے شوہر کا اللہ اکبر کہا کہ شوہر نہ پسند کرتے ہیں بستر پہ مت بٹھاؤ ابو سفیان ایک بار مدینہ آئے اور اس کے بعد سوچے بہت دنوں سے بیٹی سے ملاقات نہیں ہوئی ہے چلو جا کر بیٹی سے ملاقات کر کے آتے ہیں گھر گئے بھر جانے کے بعد بیٹی سے ملاقات ہوئی بہرحال باپ ہے بیٹی ملاقات کی بات چیت کی بیٹی کیا ماملہ ہے یہ بستر میرے لائق نہیں ہے یا میں اس بستر کے لائق نہیں ہوں کہا کہ آپ اس بستر کے لائق نہیں ہو رضی اللہ عنہ ورضا آپ اس بستر کے لائق نہیں ہو یہ نبی پاک کا بستر ہے یہ نبی رحمت کا بستر ہے اور میرے شوہر کوئی ناپسند ہے کوئی مشریف میرے شوہر کے بستر پہ آکے بیٹھے شوہر ایک طرف میری ماں اور بہن کان کھول کے سن لے شوہر کو جو چیز ناپسند ہے مکیا کرو ماں باپ اگر آپ کو پال پوس کے گھر میں رکھ سکتے تھے تو شادی کر کے کئی کو دے دیئے یاد رکھو یہ اللہ کا نظام اور قانون ہے کوئی ماباب اپنی بیٹی کو گھر میں رکھ نہیں سکتے ہیں بیٹی پرائے کی امانت ہے بہو اپنا دھن ہے بہو کو اپنا دھن سمجھ کے قبول کرو اور بیٹی پرائے کی امانت ہے ایک نہ ایک دن دوسروں کے گھر دینا پڑتا ہے عورتوں کے پیغام دیا اور کہا کہ تمہیں بھی چاہیے عورتوں کو بے تہاشا مت مارا کرو کبھی اگر نوبت آئے تھوڑا بہت مارو لیکن ایسا نہیں ہے کچھ ہوا تو زور سے آپ نے تھپر لگا دیا کیا ہوتا ہے سنف نازک نازک چیز چلاتی ہے وہ یہ کیا ہے مردانی دکھاتا ہے ہاتھ چلاتا ہے مت کرو آپ کو چاہیے مردوں کو چاہیے ہاتھ کو کنٹرول کریں اور بیوی کو چاہیے کہ زبان کو کنٹرول کرے سارا سماس ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ یاد رکھو اسی سے معاملہ ہوتا ہے تابعی کہتے ہیں جب ہم کسی دن گھر آتے ہیں اور گھر آکر میری بیوی اگر زبان درازی کرتی ہے ہم اللہ کا ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں کہ مجھ سے کوئی خطہ اور غلطی ہو گئی کیا کہ اللہ نے جسے ہمارے لئے سکون کا ذریعہ بنایا ہے آج میری سکون کو غارت اور پامال کر رہی ہے جانور تابے میں نہیں آرہ ہم سوچتے ہیں کہ حرام تو ہم نہیں کھا رہے ہیں آج اولاد نافرمان ہیں بات نہیں سنتی ہے کہ حرام تو ہم نے نہیں کھلا آیا ہے اولاد کو اور آج ہم نے بی بی بچے اولاد نافرمان ہے گھروں میں سکون نہیں ہے کہ ہم سے گناہ تو سرزب نہیں ہو رہے ہیں یہ پہلے جائزہ لیا کرو ان پر دوش تھوپنے سے پہلے بہرحال پیارے نفی صلی اللہ کی یہ بہترین پیغام ہیں آپ نے ساری باتوں کو بیان کیا ہیں اور اس کے بعد آخری میں یہ پیغام دیا کہ دیکھو میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں اللہ کی کتاب اور میری سنت جب تک پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگی اور سابق اقوام کی گمراہی کو بیان کیا کہ اللہ کتاب اللہ سنت رسول کو چھوڑ دیئے نتیجے میں گمراہ ہو گئے پھر اس کے بعد آپ نے خدبہ دیا اور عرفہ کے میدان میں آیت آئی نبی آپ کے دین کو مکمل کر دیا ہے اور آپ کے لئے دین اسلام سے میرازی ہو گیا اب سارے دنیا والوں کے لئے پیغام ہے اگر آپ اللہ کے پاس سرک ہونا چاہتے ہیں تو دین اسلام کو مان لیں کتاب اور سنت کو مان لیں کسی اور کی کتاب آئیرے غیرے نہ نہ خیرے کہ کتاب کی طرف نہ جائیں نبی کو اپنا عصوہ موڈل مان لے کسی اور کی طرف نہ جائیں کیونکہ اگر جاؤگے تو یاد رکھو تم گمراہ ہو جاؤگے اور نبی نے پیغام دیا مسلمانوں تم آپس میں بھائی بھائی ہو لہذا تم آپس میں ایک دوسرے کیا خیال آخر میں اللہ نے پیغام دیا کہ لوگوں کیا میں نے پہنچا دیا کیا میں نے پہنچا دیا اللہ کی طرف اشارہ کر کے کہا اسی پیغام اللہ اوپر ہے ہر جگہ نہیں اللہ اوپر ہر جگہ نے یہ پیغام دیا ہے اللہ اوپر کی طرف اشارہ کر کہ اللہ جب صاحب اکرام نے کہا اللہ آپ نے حق ادا کر دیا آپ نے سب کچھ پہنچا دیا ہے سارے لوگوں نے یہ گواہی دی ہے دین مکمل ہے اب بدات و خرافات اس میں نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ نبی نے کہا دین مکمل صحابہ نے گواہی دیا دی اگر کوئی دین میں بدات قرائج کرتا ایکسٹرا ہے تو گویا کہ صحابہ کی گواہی پر وہ آگے بڑھ رہا ہے نبی اللہ نے کہا دین مکمل کر دیا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کے رسول اللہ کی باتوں کو جھٹلا رہا ہے بداتی اتنا بڑا گنے گر ہوتا ہے کہ اللہ نے دین کو مکمل کیا نبی نے کہا مکمل کر دیا صحابہ نے گواہی دے دی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اب دین میں یہ نئی بات نئی بات یہ ہے وہ ہے وہ ہے تو بدات میں کوئی گنجائش اس کی نہیں ہے اس سے یہ دین مکمل ہو گیا اور یہ آیت ایسی آیت ہے یہودیوں نے کہا حضرت عمر سے تمہارے پاس ایک ایسی آیت ہے اگر ہمارے پاس تورت میں ہوتی جس دن یہ آیت نازل ہوئی ہم اس دن کو عید منا لیتے کہا کہ کونسی آیت دین اسلام مکمل ہے اس سے پہلے دین یہودیت دین نصرانیت دین مجوسیت کے بارے میں اللہ نے نہیں فرمایا کہ وہ مکمل ہوا مکمل دین اسلام ہے آج ساری دنیا والوں سے پیغام ہے امن سکون چین حقوق چاہتے ہو معاشرے میں سکون چاہتے ہیں امن چاہتے ہو ہر ایک کو برابر کا حق چاہیے اور ہر ایک کو برابر کا آپ کو انیفارم سیبل کورٹ چاہیے اسلام پہ آجاؤ اسلام سب کے لئے اقصہ ہے اسلام کا پیغام سب کے لئے اقصہ ہے سب کو برابر کا حق دیتا ہے چھوٹا بڑا کالا گورا عربی عجمی کچھ نہیں مارد عورت سب کو اقصہ حق دیتا ہے یاد رکھو اسلام کے جھنڈے تلے آجاؤ سب کے لئے پیغام ہے سب کے لئے آمن ہے کیونکہ اسلام کسی انسان کا بنائے ہوئے نہیں ہے اسلام اللہ کا بنائے ہوا ہے اللہ جو حکم الحاکمین ہے اللہ جو ساری کائنات کا رب ہے انسان و جنات کا بنانے والا ہے وہ یہ نظام چلانے والا ہے وہ یہ سسٹم آپریٹ کرنے والا ہے وہ یہ قانون بنانے والا ہے لہٰذا اسی کے قانون میں عدل ہے انصاف ہے اقصہ سب کو حق مل سکتا ہے یہی پیغام ہے یہی پیغام کے ساتھ اللہ کے رسول نے یہ ختم کیا اور کہا کہ دیکھو سب نے کہا میں نے پہنچا دیا صحابہ اکرام نے گواہی دی اور نبی نے ہم پر یہ ذمہ داری آئید کر دی کہا فَلِوَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ جو یہاں پر موجود ہیں جو موجود نہیں ہیں ان تک باتوں کو پہنچا دینا لہٰذا اب ہماری یہ ذمہ داری ہے جو آپ نے سن لیا ہے جن کو معلوم نہیں ہے ان تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے اس ملک میں جو دوسرے لوگ ہیں جن کو اسلام بتا نہیں ہے ہم کو اللہ نے بھیجا ہے ان تک پیغام پیغام رحمت اور پیغام شفقت اور رحیمانہ کریمانہ مشفقانہ اور اعتدالانہ مومنصفانہ پیغام سب تک پہنچانے کی ذمہ داری ہم پر ہے دعا رب العالمین سے اللہ تبرکتا ہمیں اور آپ کو کہنے سے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں الہل العالمین سارے مسلمانوں کی جان مال عزت و عبر الدین و ایمان اہل و عیال کی حفاظت فرمانا سب کو نیک بنانا ایک بنانا حجت الودا کے پیغام پر عمل کرتے ہوئی سب دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمانا الہل العالمین جب تک دنیا میں رکھنا امہ ایمان و امان کے ساتھ رکھنا خاتم عبیل خیر فرمانا قبر کے سوالات میں ثابت قدمی عطا فرما کہ حشر کے میدان میں نبی کے دست مبارک سے پینا نصیب فرمانا نبی کی شفاعت و رفاقت کے حقدار بنا کر جنت الفرداؤس کے علائلی گین میں جگہ انعیت فرمانا جو کچھ مانگنے سے رہ گئے اللہ کی شان سے نواز دینا بیماروں کو شفائی کلی عطا فرمانا لا اولاد کو اولاد کے دولت سے مالا مال فرمانا صاحب اولاد کے اولاد کو نیک ارسالے بنا دینا بیرے روزگاروں کو روزگاری نصیب فرما دینا برسر روزگار روگوں کی روزگاری میں برکت عطا فرما دینا مقروضوں کی قرض کی ادائیگی کے لیے راستہ نکال دینا پریشان حالوں کی مدد پر پہنچانا زیر علاج لوگوں کی علاج کو کامیاب فرما دینا اللہ علامین جو کچھ مانگنے سے رہ گیا اپنی شان سے نواز دینا آمین وآخر دار الحمدللہ رب العالمین